السلام علیکم میرے بہترم بھائیو دوستو اور بزرگو آپ سے ایک حدیث شیئر کرنی تھی اور آپ لوگ یہ حدیث سنو گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ نے پہلے سنی گئے تو یاد دھیانی آپ کی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو یہ واس فرمایا ہے سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو واس فرمایا اور فرمایا ہے کہ تم پہ ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے اور بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے اور اس کے اندر ایک رات ہے جو شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو آپ نے اس مہینے کا ذکر فرما کے سب سے پہلے اس رات کے بارے میں ذکر کیا جو اس مہینے کی سب سے بڑی قیر ہے لیلت الخدر شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور میں نے لکھا ہے ہزار مہینے تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اب کتنا بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے فرمایا ہے اس کے روزے تم پہ فرض کیا ہوں اس کی تراویہ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ثواب کی چیز بنایا اور اس مہینے میں جو بھی کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا خرب حاصل کرے وہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو فرض ادا کرے وہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیے اب آپ دیکھیں کل خیامت والے دن ہماری ایک فرض کی کمی ستر نفلوں سے کمی پوری کی جائے گی اور ادھر دو نفل ہمارے فرض کے برابر ہیں تو اس لئے زیادہ سے زیادہ تراویہ کے اندر نماز پڑھیں لوگ تابعین ایسے بھی تھے جو چالیس چالیس رکعت روزانہ رات میں پڑا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے صبر کا بدلہ جنت ہے لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے کہ ہم دردی کریں جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہم کو کھانے کلائیں لوگوں کے پریشانیوں میں کام آئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزدار کو افطار کرائے تو اس کے لئے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ اور آنکھ سے خلاصی کا ذریعہ ہے اور روزدار کے معنی اس کو ثواب ملے گا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تو ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزدار کو افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ بھر کھلانے پہ موقف نہیں کوئی شخص ایک کھجور کھلا دے ایک گھوٹ لسی پلا دے ایک گھوٹ پانی پلا دے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ سواب مرحمت فرماتے ہیں اور یہ اول حصہ اس کا رحمت دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا آنکھ سے خلاصی کا ہے اور جو شخص اپنے خادم کا بوجھ ہلکہ کر دے اس کے لئے بھی جاننم سے خلاصی کا سبب ہے فرمایا اس میں چار کام کسرس سے کرو لاہ الاہ الا اللہ کسرس اور استغفار کسرس سے پڑو اور دو چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں چارہ کارنی فرمایا کہ جنت کو طلب کرو اٹھوزک سے پناہ مانگو اور جو کوئی روزدار کو پانی پلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حشر کے مدن خیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے حوث سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک کہ اسے پیاس نہیں لگے گی تو یہ مختصر سی حدیث تھی جو آپ کو سنانی تھی بہت سارے لوگوں نے آپ میں سنی بھی ہوگی لیکن یاد دہانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے اندر مختصر یہ فرمایا کہ لوگ کے ساتھ غم خواری ہمدردی غلاموں کا بو جلکہ کر دے روزدار کو افطار کرائیں تو اس کے برابر سواب رات کے نوافل کا ذکر ہوا کہ نفل فرز کے برابر ہے فرز ستر فرز کے برابر ہے اور آخری بات اور سب سے اہم بات جو اس حدیث میں آپ نے فرمایا اس مہینے کا ذکر کرتے ہی فرمایا کہ تم پہ بڑا مہینہ برکت والا مہینہ آنے والے اس کے اندر رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمشہ بخدر کی رات نصیب فرمائے اس مہینے کی تمام قیرہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم